یہ ہماری ایک نرو ہے جو فیس پہ آ رہی ہے اور اس کا نام ہی ٹرائی جیمینل ہے اور اسی کے نام سے ہی ٹرائی جیمینل نرویلجیا ہے کہ اس نروز کا پہن اور یہ نروز کا جو پہن ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے جیسے بجلی کے کرنٹ لگتا ہے اور اس کے لیے دوسرے طریقہ علاج میں وہ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں جو مرگی کی ملی استعمال ہوتی ہیں جو اپیلیپسی میں استعمال ہوتی ہیں جو کنولجن میں یوز ہوتی ہیں ڈیکٹرگرال ہوگی یا اس طرح قسم کی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی نروز جو ہے اس کے اوپر ایک لہر ہوتی ہے ہے اس کے اوپر ایک جیسے یہ بجلی کی تار ہے اس کے اوپر کورنگ ہوتی ہے اور یہ کورنگ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے ایکسپوز ہو جاتی ہے اور وہ جانٹ جسے ٹچ ہوتی ہے تو یوں کرنٹ رکھتے ہیں یوں کرنٹ میرا فرس پیشن جب میں تھرڈیئر میں تھا یا سیکنڈ ڈیئر میں تھا میری اپنی وادہ کو ٹریجیمنل نوریلجیا تھا اور ہم وہاں جا کے ان کو پین کا انجیکشن لگواتے تھے پانچ سات منٹ فرق پڑتا تھا پھر سٹارٹ ہو جائے اب میں نے جناب میٹیریل میڈی کا کھول کے بیٹھ گیا ساشی رام کا تو پڑھتے پڑھتے بجلی کے کرنٹ ظاہرہ مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی پیتھالیجی میں نہیں جانتا تھا وٹیز اے ٹریجیمنل نوریلجیا ہے کیا ڈاکٹر کہتا تھا اب اماری جو کتابیں ہیں ان میں اب تو جو نئی آرہی ہیں اس میں ٹریجیمنل نوریلجیا ہے لیکن بکاشی اس نے لکھا کہ بجلی کی طرح جھٹکے جب میں آئے نا تھیلیم پہ آپ یقین میں نے میں بور بزار گیا میں نے تھیلیم تھرٹی لیا میں نے اممہ جی کو ایک تھرٹی کی دور دی اممہ کو درد نہیں آیا اور دس سال بعد دوبارہ درد ہوا اور اس کی دوائی اور ہے میک فاس بہت اچھا کام کرتی اس کے لیے ہائیپیریکم بہت اچھا کام کرتی اس کے لیے وربسکم بہت اچھا کام کرتی اور وربسکم بہت پڑھے نا اس میں اس کا ذکر بھی ہے ففت نرو ہے یہ ہے ففت نرو ہے جو آپ کی جو کریلیر نرو ہے بارہ کریلیر نروز ہیں بارہ فیشل ہے یہ آپ کی جو ہے آپٹیک نروز ہے اور الفیکٹری ہے یہ جو آپ کی کان مالی ہے تو یہ بارہ جو نروز ہیں یہ ان میں سے ایک نرو ہے اور اس کی جو دوائی ہے اور یہ ذہن میں رکھیں میں نے سیکلو مریز ٹھیک ہی ہے سیکلو مریز ہم نے ٹریجی ملن للو جے گے ٹھیک ہے سیکلو اور ٹریگرول کھا رہے تھے دس تس سال سے پندرہ پندرہ سال سے ہم میک فاس ہائیپیریکم کی ایک ڈور دی تھیلیم دے دی ٹھیک ہو گیا بہت کوئی کیس پھا جا تو آم نے ور بس کم دے دی اور ریپیٹیل دوز دی جب اٹیک ہوتا دیتے دیتے یہ لے ٹھیک ہوگی در سے فری ہوگی لیکن جہاں کہیں آپ پھستے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اکسپوز کیوں ہوئی نہ ہو اس کا مطلب ہے کوئی میازمیٹک کام ایسا ہے میں اُس دن پڑھ رہا تھا اس میں اپنے دوستوں کو بھی پڑھایا میں نے کہا یہ جو جرسیم جرسیم میں نا یہ اتنی بڑی دوائی ہے وہ اس میں اس نے لکھا کہ یہ جو سگار بنانے والے ہوتے ہیں نا سگار میکر ان کو نرو افیکشن ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے نرو کی بیماریاں نرو کی بیماریاں ان کو لاک ہو جاتی ہیں جرسیم کے اندر لکھا ہے اور جو اس کی بورو کی آخری لائن کے اندر لکھا ہے جو اس کو سمری ہے سمری کے اندر لکھا تو ہم کیا کرتے ہیں پھر ایک کارسینوسن کی ڈوز دے کے ایک ٹیوبر کی ڈوز دے دیتے ہیں تو جو کیس فسپ اسے ہوتے ہیں نا یا بیچ میں ایک سلفر کی ڈوز لگا ہے کلیر آ جاتا ہے تو ٹرائی جیمینل یہ چار دوائیوں میں اندر رہے ہیں آپ آپ کو کبھی نہ کامین دے مایوسی نہیں ہوگی ٹھیک ہے سبی اچھا یہ جو ہے اچھا یہ جو ہے جو ڈیلیریم ہے ڈیلیریم آپ کو بہت ساری چیزوں بخار میں آپ کو ڈیلیریم ملتا ہے جیسے ڈیپٹیشیا کے اندر ڈیلیریم پایا جاتا ہے اور اس کے اندر بیلا ڈونہ کے اندر ڈیلیریم پایا جاتا ہے نہیں بڑے انیاں کی جلسیمی کے اندر ڈیلیریم بیپٹیشیا کے اندر ڈیلیریم پایا جاتا ہے سیمی کانسیس قسم کی اسٹیٹ ہوتی ہے اور فیورز کے اندر پایا جاتا ہے یہ ڈیلیریم سے جو ہمیں نکالتی ہیں یا اس اس کنڈیشن سے جو ہمیں نکالتی ہیں آپ کو یہ جلسیم فوراں نکال دے گی آپ کو کبھی کم ہی مایوسی ہوتی ہے برہنیاں نکال دیتی ہے برہنیاں اٹھ کے بٹھا دیتی ہے سلفر تھلٹی کی ڈوزیں اٹھا کے بٹھا دے گی تو ڈیلیریم ہے ڈیلیریم میں ہوتا ہے کہ جو مائنڈ ہوتا ہے وہ آپ سوال کچھ کریں گے جواب کچھ آئے گا سوال کچھ کریں گے جواب کچھ آئے گا اور وہ اپنی سٹیٹ آف مائنڈ اس سیچویشن میں بندہ نہیں ہوتا کہیں ادھر گھوم رہ ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں میں ہوتا تو وہ اس سیچویشن میں نہیں ہوتا جس سیچویشن میں تو اس کی بھی ایک ایک مسال میں کسی عورت کو بخار ہو گیا لطیفہ ہی میں ایک سنا دیتا ہوں تو وہ اس کا خاند پاس پیٹھا ہوتا تو وہ اپنے پہلے خاند کو یاد کر رہی تھی اس نے کہا آئے بھا میں رہا پہ لیا خسمہ پنجابی خاند کہ وہ خاند پیٹھا ہے اور ایسی صرف آدھا حال میں وہ اولاد جو ہے نا پچھلے خاند کو یاد نہیں کر سکتی تو اس نے کہا کہ میں برا ہوں تو آگے سے کہتی ہے پراوہ تمہیں چنگائیں تو پھر اس کو غصہ چڑھتا ہے تو وہ کہتی ہے میں تمہارا خاندوں تمہیں مجھے بھائی بنا دیا ہے تو کہتی ہے بچے آئے تا پہ دیاں بیوشی ہیں کہ بخار کی بیوشی ہے تا پہ دیتا ہوں کونسے اس سیچویشن میں نہ رہنا میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کو اچھی تر آپ یاد ہو جائیں